راشت پتی دروپتی مرمون کے عبیباشر کے وشیوں پر گوپالپور وارڈ میں سنگوشٹی کا آئیوجین کیا گیا اس دوران راشت پتی کے عبیباشر کی باتوں کو چار لوگوں دورہ جنتہ کو سنایا گیا جس کے سمبند میں گوپالپور وارڈ کے پارشت رام لوٹ نشاد نے بتایا کہ پردھان مدید نریندر موڈی کے نیتریت میں دیش آگے بڑھا رہا ہے پردیش میں اسی کروڑ لوگوں کو مفت راشن مل رہا ہے اور جن کے پاس گھر نہیں تھے ان کو پی ایم آواسی یوجنہ وہاں مخمنتری آواسی یوجنہ کے مادہم سے آواس مل رہا ہے لوگوں کو ہولی پر مفت سلنڈر مل رہا ہے پردیش بہت تیزی سے وکاس ہو رہا ہے گاؤں افور لین سے جڑ رہا ہے اس اوثر پر پارشت پتی نیتی ارون نشاد سہیت انیلوک موجود رہا ہے اس سمدھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے وہ گوپالپور وارڈ کے پارشت رام لوٹ نشاد نے کہا سلسط کے اس سمدھ سلسط کو موجود کرتے ہوئے مجھے ہارتی کشکہ ہو رہا ہے کچھ ہی میرے پہلے دیش نے اپنی آزادی کے پتہتر ورڈ دوڑے کرتے آزادی کے امرتکال میں پوزش کیا آزادی کے امرتکال میں ہزاروں ورڈوں کے چھوڑوں ساری اکیت کا گرد جڑا ہو رہا ہے بارتی افترکتہ شرگرام کی پریڑنائیں دوڑی اور بھارت کے سورڑی بھرمیشنے کے سنچن دوڑے آزادی housفرablط کے نفرے یہ پتیس بعل ہم سب کی لیے اور دیشت کی ناغریت کے لیے کٹوگیوت کی پرہکاستان کرے دیخانے کے نھی یا ہماری سامنے کی یہ اپنی اس پروڑی بھرمیشن spilled اور ہمیں اس کو پتشت ہی ترپرزشن کامعت کے ساتھ ہر چھر کاری کری ہمیں ایسا بھارت بنانا ہے جو اپنے فانوی ادائیتوں کو دورا کرنے کے لیے بھی سمرت ہو ایسا بھارت جس میں گریبی نہ ہو جس کا ماتھا مدھیم بھر بھی اپنے بیپوں تو ہی نہیں ہے ایسا بھارت جس کی ہیوہاں سکتی اور ناری سکتی سماد اور راست کو دشا دینے کے لیے سب سے آگے پڑی ہو جس کی ہیوہاں سمیہ سے دو قدم آگے سکتے ہیں ایسا بھارت جس کی بھیلکہ اور عدیت مجھول ہو جس کی ایک کا اور عدیت کٹل ہو ہم اس سرکار کے بھیسے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج سرکار کے بھیسے میں ماننی نریندر مودی جو کے مادیم سے ماننی جو کی عدیتنات کے مادیم سے گریبوں کو گیس ملنا ہے گریبوں کو آناج ملنا ہے گریبوں کو ساری سنگا ملنا ہی ہے یہ گریبوں کے ہمیزہ ہمیزہ ساتھ قدم سے قدم چھوڑے رہے ہیں موسیقی موسیقی